بسم اللہ الرحمان اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ریال سے ہوں گے گزشتہ ویڈیو تک ہم بات کر چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے بیعت لے لی اور کفار مکہ کی بیشتر جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے اور ایسے لوگ جو بھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں چار مہینے کے ایک ڈیڈ لائن دے دی گئے کہ چار مہینے تک ان کو وقت دیا جاتا ہے یا تو وہ اسلام کبول کر لے یہاں مکہ شہر کو چھوڑ کر جانا ہوگا لہٰذا اب مکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی تکلیف کی بات نہیں تھی اب مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح مکہ جو نصیب ہوئی اس کا پیش خیمہ سلحہ حدیبیہ تھی کیونکہ سلحہ حدیبیہ کے بعد ایک جو امن کی فضاء قائم ہوئی تھی مکہ اور مدینہ کے درمیان اس کے دوران بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ایسے بہت سارے لوگ جو دل سے مسلمان ہو چکے تھے انہیں موقع مل گیا کہ وہ اپنے اسلام کا اظہار کر سکے لہذا فتح مکہ کا جو ابتدا ہوئی تھی وہ سلحہ حدیبیہ سے ہی ہو گئی تھی کیونکہ سلحہ حدیبیہ سے پہلے جو مشرقین مکہ تھے وہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گنتی میں نہیں لیتے تھے لیکن سلحہ حدیبیہ کے طور پر جب آپ کسی شخص کے ساتھ یا کسی وفد کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا ملدہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے شخص کو بھی ایک ویلیو دے رہے ہیں کہ دونوں فریق برابری کے مقام پر آ کر ایک معاہدہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کا جو تشخص تھا وہ قائم ہو گیا تھا مسلمان کو جو ایک روپ تھا اس کو تسلیم کر لیا گیا تھا کفار مکہ کی طرف سے سلحہ حدیبیہ کے نتیجے میں لہٰذا مکہ فتح ہو چکا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رکھ کر انیس دن کے بعد مدینہ کی طرف تشریف لے گئے اور اس کے بعد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مختلف سرایا اور مختلف محیمات پر بھیجا جو مکہ اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں جو بڑے بڑے بت نصب کر رکھے تھے ان کو ڈھانے کے لئے سب سے پہلے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی نخلا میں بھیجا حضرہ ایک بہت بڑا بھجتہ جس کو بنو کنانا پوجہ کرتے تھے اور اس کو ڈھانے کے لئے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تیس سوار شامل تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو ڈھانے کے بعد کامیابی سے مدینہ کی طرف واپس لوٹے اس کے بعد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن العاس رضی اللہ عنہ کو سوار نامی بودھ کو ڈھانے کے لئے بھیجا جو کہ بنو حضل کا بودھ تھا اور مکہ سے تیت میل کے فاصلے پر نصب کیا گیا تھا جب حضرت عمر اس کو ڈھانے کے لئے وہاں پہنچتے تو لوگوں نے حضرت عمر بن العاس سے فرمایا کہ آپ اس کو ڈھانے پر قادر نہیں ہو سکتے لہذا حضرت عمر بن العاس نے فرمایا کہ تم لوگ ابھی تک باطل پر اور جھوٹ پر ایمان رکھتے ہو اور اس کی یہ کہتے ہیں حضرت عمر بن العاس نے اس کو ڈھا دیا اور کامیابی سے اپنا دیا ہوا ٹاسک پورا کر لیا اس کے بعد اسی ماہ میں حضرت سعید منزید کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس سواروں کے ہمراہ منات کو ڈھانے کے لئے اور اس کو توڑنے کے لئے بھیجا یہ جو ہے یہ اوس اور خزرج اور قبیلہ غسان کا بودھ تھا اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے حضرت عمر بن العاس نے اس کو ڈھا کر کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے اس کے بعد پورا مکہ اور مدینہ اور خیبر یہ جو علاقے تھے اور جو سہرائی علاقے تھے عرب کے اس پر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جو ہے وہ چھا چکا تھا اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تیسرے مرحلے کے بارے میں جو کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے متعلق ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور شروع کریں گے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے متعلق تیسرا اور آخری مرحل کیا تھا امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئے اگر اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ